کسی خاتون کے خامد کو میں کہوں کہ آپ صحیح ٹائم پہ گھر نہیں آتے تو وہ حیران نہیں ہوگا کہ میں اس کی کوئی جسوسی وغیرہ کر رہا ہوں تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے کہ ایدی کوئی گھل نیجے منی میرا نا نیجے لینا ہمیں سو موقع ملتے ہیں کہ فیملی کو اچانک بعد میں پکڑ کے کنارے پہ لے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ گھل نیجے ایدی کو منی لیکن میرا نا نیجے لینا یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کیونکہ جب ہم علیدہ ملتے ہیں تو یہ باتیں ہم بلکل بھی نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے بیچ میدان کے جب پیشنٹ بھی بیٹھے ہیں فیملیز بھی بیٹھے ہیں پروفیشنلز بھی بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایدی گھل کوئی نیجے منی کیونکہ یہ سائنٹفک بات ہے یہ علاج کی بات ہے کیونکہ یہ آپ کی فائدے کی بات ہے اور ہمیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے آپ لمبی خوشحال زندگی پا سکتے ہیں اور جب ہمیں پورا یقین ہو کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے تو آپ کے فائدے کی بات آپ کے سامنے نہیں کریں گے تو کہاں جا کے کریں گے یہ آپ کے فائدے کی بات ہے جو آپ کو نہیں پتا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے فائدے کی بات ہے ویریفائی کر لیں ایک بیماری کے زیر اصل جو تمنائیں ہیں جو خواہشیں ہیں ان کا اظہار آپ کریں گے آپ کی جو پولیسی ہے وہ پہلے والی اگر ہوگی تو پہلے والے لوگ ملیں گے اگر آپ کی پولیسی پہلے والی ہے تو پہلے والی جگہوں پہ جائیں گے اگر آپ کی پولیسی پہلے والی رہے گی تو آپ گھر والوں کو کہیں گے کہ میری مانو پہلی پولیسی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلے پھر جب گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو نئی پالیسی آپ پیش کرتے ہیں کہ اگل کی درے جانی نہیں چاہی رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے جو کہ اس بات کو درست کرنے کی کوشش کرے بار کی چیزیں بار اندر کی چیزیں اندر اس چیز کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں پروکیلزم ہمارے اندر کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے ببل کے اندر جس ببل کے اندر رہتے ہیں جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں جب اس میں کوئی گمبیر مسئلہ ہوتا ہے ہمارا پہلا خیال یہ ہوتا ہے خوف یہ ہوتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ چل جائے تو مسئلہ ہوگا خوف پیرانوائی ہے کہ اس گھر میں باہر سے کوئی اگر اندر آئے گا یا اندر سے بات باہر جائے گی بیستی ہو جائے گی اور وہ بیستی نہیں ہونی چاہیے بیسے بیماری بے شک بڑھتی رہے وہ بڑھتی رہے اس کو ہم کبھی انیبلنگ سے اور کبھی پرووکنگ سے ڈیل کریں گے اب دو کنسرن ہیں ایک کہ بیماری نہ رہے تکلیف نہ رہے ہمارے گھر کے اندر یہ جو کارکدگی خراب ہو گئی ہے بدمزگی پیدا ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو جائے جینون کنسرن یہ ہے ایک اور کنسرن یہ ہے next to the genuine concern کہ پتہ نہ لگے چپکیتیاں معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن what if اگر سائنس کہتی ہے کہ نہیں چپکیتیاں نہیں ہو سکتا آپ کا جو genuine concern ہے وہ اس وقت ایڈریس ہو سکتا ہے جب آپ اس بات سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں کہ باہر سے کسی کو پتا نہ چلے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے اندر کی بات باہر نہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کے اندر جو مسئلہ ہے اب اس گھر کے اندر کے لوگوں نے حل کرنا ہے اور اس گھر کے اندر کے لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے جس گھر کے اندر کے لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے سب نے مل جھل کے اس گھر کے اندر کے لوگوں نے مل جھل کے ان کی ملی بھگت سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے پلس پس ان کے پیچھے جو کئی جنریشنز ہیں انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے رسم و رواج طور طریقے روایات اصول قوائد و ضعبت پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ابو اجداد سے نہایت خموشی سے جنریشن در جنریشن نظریات پاساون ہو رہے ہیں اور وہ ابو اجداد کے نظریات ہیں جو میرے گھر تک آپ پہنچے ہیں لیکن وہ میرے صرف ابو اجداد کے نظریات نہیں وہ انگریزوں کا بھی نظریات ہے جن کو پتہ نہیں کیا سجی کہ وہ دو سو سال یہاں حکمرانی کر گئے تو وہ اپنے نظریات بیچ میں کوئی چھوڑ گئے وہ میرے گھر تک پہنچ گئے اس کے علاوہ بہت سارے حملہ آور تھے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی کہ وہ برے سگیر پاکوہ ہند پہ حملہ کرنے آ جاتے تھے فغانستان کے رستے پھر پنجاب میں آ جاتے تھے پھر دیلی تک چلے جاتے تھے سجادیاں کھڑکا دیتے تھے اور اپنے نظریات دے دیتے تھے اس سے پہلے محمد بن قاسم تشریف لائے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا اور انہوں نے آ کے تو بہت سارے نظریات دیئے جو اب میرے گھر تک پہنچ گئے تو میرے گھر تک پہنچنے والے جو نظریات ہیں وہ میرے ابو اجداد کے نظریات ہیں وہ انگریزوں کے نظریات ہیں وہ ان حملہ آوروں کے نظریات ہیں جنہوں نے خامخواہ بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا محمد بن قاسم تو خیر ایک لڑکی کے خط لکھنے پہ آیا تھا جو ٹی سی ایس کے ذریعے اس کو ملا تو اس نے سوچا کہ میں جا کے تو مدد کروں تو وہ اس وجہ سے آئے تھے تو اس سے آپ سوچ لیں کہ یہ صدیوں کا معاملہ ہے جب تک اندر سے کوئی باہر جا کے مدد نہیں مانگے گا تو باہر سے کوئی اندر آ کے مدد نہیں کرے گا اور یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے اور اس میں جو پرائیمری کنسرن ہے وہ جینمن کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری رک جانی چاہیے بیماری ختم ہو جانی چاہیے اور صحت یابی اور خوشحالی کا سفر شروع ہونا چاہیے اور اس میں یہ جو ایک اور کنسرن ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا گھر کے اندر سے بعد کوئی جو باہر نکالنی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا تو باہر سے کوئی دخل اندازی اندر کرے تو یہ بھی نہیں کرنا اس کو پروکیلزم کہتے ہیں لیکن اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے جسے ٹیریٹوریلزم کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میری ٹیریٹری ہے اور اس میں فیصلہ میں کروں گا لیکن ٹیریٹری ڈیفائن کرنا کہ گھر میں ایک بندہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی یہ میری ٹیریٹری ہے وہ ایک ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ سارا جو میری ریاست ہے اس میں میرا کہنا چلے گا اور وہ اس کو یقین نہیں بناتا ہے کہ وہ ٹیریٹوریلزم جو ہے اس کا ہاتھ میں کنٹرول رہی لیکن اس کو یہ بھی ڈار ہوتا ہے کہ بیچ میں اب باہر سے تو کوئی اندر نہیں آئے گا اندر سے کوئی باہر نہیں جائے گا تو گھر میں کسی بندے کو اگر بہت ہی تکلیف ہوگی تو کیا ہوگا ultimately یہ پہلے نہیں ہوتا کہ گھر سے بات باہر جاتی ہے اور نہ یہ پہلے ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی اندر آکے دخل دیتا ہے جو ٹیریٹوریلزم ہوتا ہے جو کہ ریاست کا ایک خود ساختہ سربراہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو جائے جو کہے کہ یہ تکلیف ختم ہونی چاہیے یہ سسٹم بدلنا چاہیے یہ نہیں چاہیے وہ چاہے گا نہیں چاہے گا وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ میک شور کرے گا چاروں طرف گھر پہ نظر ڈالے گا کہ اے بندہ پھنگر رہے ہیں اے کوئی بہت پرپرزے کڑ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہر ایک کے بارے میں پیرا نوئیڈ ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے وہ جو میری زندگی کو صدارنے کی کوشش کرے گا یہ تو نہیں ہے جو میرے نشے میں دخل دینے کی کوشش کرے گا یہ میرے دوستوں پہ بڑا اعتراض کرتا ہے یہ میرے فلان چیز پہ اعتراض کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کو گھر میں وہ پریولیج نہ دو تو وہ اس کے بارے میں بہت کنسنڈ ہو جاتا ہے اور وہ جب اس کے بارے میں کنسنڈ ہوتا ہے تو جو تیریٹوریل لسٹ ہوتا ہے جس نے کہا ہوتا ہے کہ یہ میری ریاست ہے یہ میری حکمرانی کی جگہ ہے میں جب چاہوں گا گھر آوں گا جب چاہوں گا گھر سے باہر جاؤں گا میں جو مرضی نشا کروں جس نے جو کرنا ہے کر لے میں نہیں چھوڑنا چاہتا نشا کر لو میرے نلگل وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تاریخ میں ایک بادشاہ ہوا تھا جس کا نام تھا فیرون فیرون کو نجومیوں نے کیا کہا تھا نجومیوں کے کہنے پہ کہا کہ جو پیدا ہو اس کو اڑائی جاؤ لیکن پھر ہو گیا نا پیدا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروکیلزم ہوتا ہے اور جو تیریٹوریلزم ہوتا ہے یہ فانی ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ موسیٰ کی شکل میں پیدا ہونا ہی ہوتا ہے بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ایدی گل نہیں من نہیں کیونکہ ایدی گل من من کے ایتھوں تکر پہنچے ہیں ہون ایدی گل نہیں من نہیں اور یہ بات ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں یہاں پہ بہت ساری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بات کبھی بھی پیٹ پیچھے نہیں کہتے ہیں ہمیشہ سامنے بات کرتے ہیں کیوں کہ ہمیں پیشنٹ کا تعاون چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی بات نہ منیں اور یہ خود مو سے کہے کہ میری گل نہ مننا کیونکہ جے توسی میری گل من نہیں میرا بیڑا گھرک ہو جائے گا وہ خود کہتا ہے کہ میری گل نہ مننا تو ہمیں دونوں پارٹیوں کو آدھا آدھا کام سوپنا ہے فیملی کو یہ کام سوپنا ہے کہ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی اور پیشنٹ کو یہ کام سوپنا ہے کہ جب گھر والے آپ کی بات نہ ماننے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرے علاج کا معاملہ ہے یہ میری بہتری کا معاملہ ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی لیکن اس میں میرا فائدہ ہے اس لیے کھل کے بات کرتے ہیں یہ نہیں مقصد کہ ہم آپ کی نظروں میں برے بننا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی کی نظروں میں برے نہیں بننا چاہتے ہم آپ کی نظروں میں اچھے بننا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کر لیں ہر بیماری جب اروج پہ ہوتی ہے تو چیخیں نکلتی ہیں یہ بیماری اروج پہ ہوتی ہے تو بہت مزا آتا ہے تو بندہ اس بیماری کی بات مانتا ہے کیونکہ جو ہمیں مزا دیتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں اس میں بہت سہارا مریض کی شفاہ کا اور سروائیول کا کیا ہے کہ فیملی کہہ کے نہیں آپ کی بات نہیں ماننی چلیں یوں کہہ لیں کہ اگلے دو سال نہیں ماننی اگلے تین سال نہیں ماننی دیکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر آل نہیں ماننی اور ساتھ کہیں کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں منتوں مرادوں سے لیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے دل کے اندر بستے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ بہت ہی پیارا رشتہ ہے ہم تمہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مانی تو پرابلم ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ آپ نے بھلا سوچنا ہوتا ہے بھلا سوچنا ہوتا ہے اس پیار کی وجہ سے جو آپ کو بہت سالوں پہلے ہوا تھا ایسے لگتا ہے صدیوں کا پیار ہے اس سٹرونگ ریزن سے آپ اسے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہو سکتا اس میں تمہارا نقصان ہے یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب کوئی پیارا ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو آپ نے اسے روکنا ہوتا ہے اب جب وہ آپ سے بات کرتا ہے اور ہم کہتے کوئی بات نہ مانیں تو آپ کہتے یار انہ دی مت ماری یہ ہے کہ کوئی گل نہ منو کوئی تے گل مننی پہ گی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غلط کیا ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ ماننی ہے اور یہ نہیں ماننی اگر کوئی آپ کا بیٹا پوچھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کے تھوڑے پاؤں دبانے کے بعد کہ ہنوی تن خیال ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہے جس کا جواب کیا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب پتہ نہ ہو تو آپ کو کیا کہنا چاہیے پتہ نہیں اس سے زیادہ تو کوئی آسان جواب نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تو آپ کہہ دیں مجھے پتہ نہیں مجھے پچاس سال ہو گئے ہیں میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے میں سیونٹی فور کا گریجوئٹ ہوں مجھے جب بھی کسی مریض نے پوچھا ہے کوئی بات اگر مجھے نہیں پتا تو میں کہتا ہوں نہیں پتا جب مجھے پتا ہوتا تو میں کہتا ہوں پتا ہے اکثر اوقات میں کہتا ہوں نہیں پتا جو پہلی لڑکی جس کو ڈائیوٹیز ہوئی تھی جس کو انسولین لگی تھی وہ ایک لڑکی جس کو انیس سو اکیس میں سب سے پہلے انسولین لگی تھی اس نے سیونٹی نائن یئرز کی ایج پائی تھی جس کا مطلب ہے کہ سیونٹی یئر اس نے بھی انسولین لگائی تھی سیونٹی یئرز ٹریٹمنٹ کنٹینیوڈ اور اس کے بعد وہ سیونٹی نائنی ایرز کی ایج میں دنیا سے گئی زیادہ تر ڈاکٹرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انہوں نہیں پتا ہے کی گالہ ہے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ مریضوں کا دل دکھ جائے گا وہ کہیں گے چنگے ڈاکٹر کو لائے ہیں انہوں تو پتہ ہی نہیں لیکن کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ جیڑی گالہ ہے انہوں پتہ نہیں نہ ہندہ تو انہوں نے نہیں پتہ تو کریڈی بیلیٹی اس طرح بڑھتی ہے کہ جس بات کا آپ کو نہیں پتا کہتے ہیں میں انہوں نہیں پتا میں پتہ کر کے دستانگا یا پھر وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق کرنا پڑے گا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ رول آف تھم کہ اگر وہ کوئی بھی صلاح دیتا ہے آپ کو اور ابھی اس کو نشا چھوڑے ہوئے صرف ایک مہینہ ہوا ہے پندرہ دن ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کوئی صلاح دیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں میں مانوں گا یہ میں باقی گھر والوں کے ساتھ صلاح کروں گا پھر مل کے ہم تمہارے معالج کے پاس جائیں گے اور ہم سب بیٹھ کے اس پہ مشورہ کریں گے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا چاہے وہ کتنی بھی گوڈ لکنگ چیز ہو کہ میں جم جوائن کرنا ہے آپ کی آنکھوں میں ستاروں کی بارات اتر آتی ہے کہ میرا پتر جم جا رہا ہے تو وہ ہم فوراں ایک ڈریم لائک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں ایک فینٹسی بانڈ میں چلے جاتے ہیں ایک خیالی بانڈ جو خودکشیوں اور خودفریبیوں سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں آپ نے کوئی بات اس کی نہیں ماننی ہے آپس میں فیملی نے صلاح کرنی ہے کیونکہ جب ایک فیملی کے چار میمبر مل کے صلاح کرتے ہیں اس کے بارے میں جس کا علاج ہو رہا ہے تو وہ اچھی ہی صلاح کریں گے اور جبکہ وہ پیچھے کسی معالج سے بھی رابطے میں ہوں کہ یہ بات ہے اور وہ معالج کو یہ نہ کہے کہ ساڑا نانل ہے نا توڑینل گل کیتی ہے وہ بڑی بڑی پبندیاں لگاتے ہیں تو جو آپ کو یہ بات سمجھائی جارہی ہے چھوٹی سی سادہ سی بات سمجھائی جارہی ہے کہ آپ نو کہہ دیجئے اس میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پھر بھی دس میں سے سات موقعوں پہ آپ یس ہی کہیں گے یہ بات بھی پکی ہے میرے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ میں آپ کو کوئی نو کہہ دیا کروں تو چلو تین موقعیں تھے تو اسی نو کہہ دے ہوگے اور پھر چار موقعوں پہ اور پھر پانچ موقعوں پہ لیکن اگر میں نے یہ آپ کو آپشن دی یس والی گلت ہے یس کہہ دینا نو والی گلت ہے نو کہہ دینا کیونکہ میرے آڈینس یہ ہیں جن کو میں نے علاج کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے یہ میں عام معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کو میں کہوں کہ بھائی یس والی گلت ہے یس کہو اگر فرض کریں میں اپنی ٹیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنے ڈاکٹرز اور سیکالوجس کے سامنے بات کر رہا ہوں تو ان کو میں کیا کہوں گا کہ یس والی بات پہ یس کہہ دے نو والی بات پہ نو کہہ دے کس موقع پہ گھر میں یہ کرنا ہے گھر کے باہر یہ کرنا ہے علاجگاہ میں یہ کرنا ہے ویلنگ ویز میں وہ کرنا ہے یس والی بات پہ یس کہہ دیں نو والی بات پہ نو کہہ دیں لیکن یہاں جبکہ مجھے پتہ ہے آپ بہت پہلے ہی ادار کھائے ہوئے ہیں کہ یس کہنا ہے انہوں خوش کرنا ہے کسی طرح کیونکہ ایک فینٹسی بانڈ ہے کہ انہوں خوش کرنے گے تو احسانو خوش کرے گا یونیورسٹیوں میں جو ایتھلیٹکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کھیلوں کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اردگرد ساری چرس کی خوشبو بکھری ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ جتنے یہ جم خانہز ہیں سیت کے مراکز ہیں جتنے یہ سویمنگ پول ہیں ان کے اردگرد جو ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پکا تو جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ جی میں جم جانا چاہتا ہوں میں برزش کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا تیری مربانی نہ کر رہن دے یہ سارے ایریاز جو ہیں ہائی پرفارمنگ ایریناز ہیں ہائی پرفارمنس اور جہاں بھی ہائی پرفارمنس ہوں گے وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو موڈ خراب ہوگا جب وہ راتوں کو دیر سے سوئیں گے تو موڈ خراب ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو پرواہ نہیں کریں گے تو موڈ خراب ہوگا یہ آپ سمجھ لیں کہ موڈ کی خرابی نشے کی راہموار کرتی ہے اور جب آپ نشہ شروع کرتے ہیں تو بیس فیصد چانسز ہیں کہ یہ نشے کی بیماری میں ڈھل جائے گا معاملہ نشہ کرنے والوں میں سے بیس فیصد کو نشے کی بیماری ہوتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ آپ سے کیسے بات منواتا ہے اور آپ اس سے کیسے بات منواتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ آپ اسے نو کہ سکیں اور وہ صرف آپ کو یس کہے یہ اگلا سبق آپ نے آنے نہیں دیا آج تک حالانکہ ہم اصل میں جو سبق پڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا مریض آپ کے ساتھ یس کا کھیل کے لے یہ آپ کا پیشنٹ جو ہے جب بھی آپ اس سے بات کریں وہ لکھے یس بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے نو کہیں یہ تو پہلی منزل ہے پہلا پڑھاؤ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یس کہیں جب آپ بات کریں وہ لکھے یس پاپا تو اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی اس کی زندگی سبر گئی آپ میں سے کتنی ہے جو کہ اپنے بچوں کو جو نشے کی بیماری میں الجھے ہوتے ہیں ان کو فون کرتے ہیں اور وہ چکدے نہیں ایوریون دوبارہ فون کرو انہیں آ رہے ہیں بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے انہیں چکدہ نہیں مجھے بتا سکتا ہے کوئی کہ کبھی اس کا فون آیا ہو تو آپ نے نہ اٹھایا ہو اچانک رات دو بجے بیل ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابزادے کا فون آ رہا ہے تو ایسا ہوا کبھی کہ آپ نے نہ اٹھایا ہو تو بات سمجھ آگئی آپ کو آپ کے حالات دیکھ دیکھ کے آئی وز ای ویری لوزی فادر لیکن آپ کے حالات دیکھ دیکھ کہ میں نے اصلا پکڑی ہے اور سیکھ لی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ان کو تباہ نہیں کرنا اپنے آتھوں نہیں کرنا اپنی جان پہ سے گزرنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں تو میں نے آپ سے سیکھا کہ آپ اس تکلیف میں کیوں ہیں اور اس تکلیف سے کیسے ہم سب لوگ نکل سکتے ہیں ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہے ساری دنیا میں ماہرین ہیں اور وہ لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں اور ان کے اپنے حالات بھی بہت پتلے ہوتے ہیں نوبڈیز پرفیکٹ آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے نظریات پہ گوھر کرنا پڑتا ہے رات مجھے دو سہبان نے ڈینر پہ بلائے ہوا تھا ان کی فیملی کے چار پانچ مریضوں کا علاج ہوا ہے وہ ٹھیک ٹھا کہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈینر کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں جب گیا تو باتیں کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے ہمارے خاندان میں نشے کی بیماری اس لیے ہے کہ ہمارے خاندان میں ٹین بہت ہے میں نے کہا یہ ٹین کیا ہوتی ہے گرینڈیاسٹی ہم رانہ صاحب ہم راج پتہ نا میں فوراں بات ان کی غور سے سننے لگا کیونکہ مجھے اس بات کا نہیں تھا مجھے بلکل نہیں پاتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہر کوئی بندہ اپنے آپ انہوں چاندن چراغی سمجھ دا ہے اور اسی چکر میں اپنے موڈ کو خراب کرنے کی رہموار کر لیتا ہے مجھے فوراں ایک خیال آیا اب میں نے کہا اچھا دیکھو یہ لوگ راج پوت ہوتے ہیں رانہ صاحب ہوتے ہیں لوگ جاٹ ہوتے ہیں لوگ گجر ہوتے ہیں لوگ سید ہوتے ہیں اس کی کافی ایک پیچھے سیکھ ہوتا ہے اس کی کافی گرینڈیوسٹی ہوتی ہے جو کہ ان کو ایسے روئیوں پر مجبور کرتی ہے جس سے ان کے موڈ خراب ہوتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو آرائی ہوں آپ کو پتہ ہے آرائیوں کو کہاں ریٹ کیا جاتا ہے کاس سسٹم میں میں نے کہا ایک بندہ مجھے ایک ایسی بات بتا گیا ہے کہ یہ صدیوں سے راج پوت رانہ صاحب صدیوں سے کہ ہم بہت کوئی اونچے ہوتے ہیں یہی حال باقی برہمنوں کا ہے یہ اونچی ذات والوں کا ہے تو میں نے کہا مجھے تو اس کی بڑی ایڈوانٹیج ہوئی کہ میں آرائی ہوں اور پاؤں میں بیٹھ کے خدمت کرنے والا ہوں جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا کراچی میں تو میرا ایک گھر میں آنا جانا تھا اس گھر کے ایک بیٹے سے میرے بڑے تعلقات تھے وہ مجھے کبھی کبھی کھانا بھی کھلاتے تھے ڈاکٹر صاحب سمجھ کے کیونکہ میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو لوگ ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں جلدی تو وہ بہت عزت بھی کرتے تھے کھانا بھی کھلا دیتے تھے اور عزت و تقریم بھی کرتے تھے تو ظاہر کہانی پھر نیا موڑ لیتی ہے تو ایسے موقع پر آپ کو پیار بھی ہو جاتا ہے جہاں آپ کا بہت آنا جانا ہوتا ہے تو پیار بھی ہو جاتا ہے تو پیار ہو گیا جب پیار ہو جاتا ہے تو اس کا اگلا ہوتا ہے پھر آپ رشتہ بھیجتے ہیں تو اتنے اچھے تعلقات کے باوجود جب رشتہ بھیجا گیا میری اس وقت ہونے والی ساس نے یہ کہا اس نیچ ذات کو رشتہ بھیجنے کی جرت کیسے ہوئی یہ وہ خاتون کہہ رہی تھی جن کو میں نے بلڈ ڈنیٹ کیا تھا اس سے ایک سال پہلے اخیر میں چونکہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی تو رشتہ ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سنتیس سال جو میرے رفاقت کے گزرے ان خاتون کے ساتھ جن کی شادی میری ایسے ہوئی تھی انہوں نے سنتیس سال مجھے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے ایک نیچ ذات کو کرتے ہیں یہ بات مجھے کل رات بتا چلی جب مجھے کسی نے پلے سے کھانا کھلایا اور مجھے یہ اکل کی بات بتائی کہ پیچھے صدیوں کے خراب نظریات ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں جہاں کسی کو اونچ ذات اور کسی کو نیچ ذات سمجھا جاتا ہے اور نہ صرف سمجھا جاتا ہے پھر ایسے ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیں اپنے نظریات کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نظریات کو میچ کرنے کی ضرورت ہے سائنس کے ساتھ کہ سائنس کیا کہتی ہے اس نظریہ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اس نظریہ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اس نظریہ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یہاں دوبارہ جا کے جھانکے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا نظریہ سائنس کے اوپر پورا اترتا ہے تو اس نظریہ کو امبریس کرنا ہوگا جو نظریہ اس پہ پورا نہیں اترتا اس نظریہ کے ساتھ آپ کا فاطمہ ہے پھر آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس نظریہ کے ساتھ پھر آپ نے اس نظریہ کی طرف واپس مڑ کے نہیں دیکھنا نظریہ ہے ون ون کہ لین دین کسی بھی رشتے میں ہو برابر کا ہونا چاہیے آپ اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں وہ جواب میں آپ کی بات مانے تابداری کریں آپ کو فخر دیں اور آپ کو سکون دیں آپ کو اتمنان دیں تو یہ لین دین ہوگا اس کو ون ون کہتے ہیں تو کچھ سمجھنے کی بات ہے اس میں کچھ جاننے کی بات اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں آپ اپنی قدر نہیں کرتے آپ اپنا خیال نہیں رکھتے اپنی نگداشت نہیں کرتے آپ نے اپنی ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا آپ نے اگر اپنے بچے کو بچانا ہے اپنے پیارے کو بچانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں اگر آپ سلامت رہیں گے تو وہ بھی سلامت رہے گا انکنڈیشنل لب جاری رکھیں لیکن لین دین برابر کر لیں یہ جہاں بھی آپ لین دین میں خسارے لینا شروع کریں گے وہیں آپ کو روگ لگنا شروع ہو جائے گا وقت گزرتا رہتا ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ہے یہ کوئی رہرسل نہیں ہے جو ملک رہا چھتے ہو لوگا ہوں لئے بصد آقا دین ملک رہتا ہے کہ اور آپ سے آپ کو شروع کریں گے دین گے دین ہی Magic گا căteen